دوستو نمسکار آداب ستریہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی انجینئر چنل دوستو آج ہم بات کریں گے ویٹامین بی ٹویلو کے بارے میں اس کی آپ کی سیکشوال لائف میں کیا امپورٹنس ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینے کو ٹائم خارب کیے ہوئے بینے کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اگر آپ کے اندر ویٹامین بی ٹویلو کی کمی ہوگی تو یہ بات تائے ہے کہ آپ کو مردانہ کمزوری آئے گی ہی آئے گی آپ کی بڑیہ سیکشوال لائف کے لیے ویٹامین بی ٹویلو کے لیولز صحیح ہونے بہت ضروری ہیں جو لوگ شاکہاری ہیں جو میٹس کا سیون نہیں کرتے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ویٹامین بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی آتی ہے جو لوگ شد شاکہاری ہوتے ہیں جو اینیملز کا اور اینیمل پروڈیکٹس کا بھی سیون نہیں کرتے ان کے اندر ویٹامین بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی آتی ہی آتی ہے ایسی بہت سے جڑی بھوٹییں ہوتی ہیں جن سے اس چیز کا علاج کر دیا جاتا ہے لیکن وہ علاج پرمننٹ نہیں ہوتا جب دوبارہ پھر دکت آتی ہے اور وہ انسان سوچتا ہے کہ میرے کو بیٹ جی نے دوا ٹھیک نہیں دی جو ویٹامین بی ٹویلو ہے یہ زیادہ تر اینیمل پروڈیکٹس کے اندر پایا جاتا ہے وہ جو ویٹامین بی ٹویلو کی قسم ہے اس کو ہم میتھائل کو بالا من بولتے ہیں اور جو ویٹامین بی ٹویلو باہر سے سنثیٹک روپ میں دالوں کے اندر یا دودھ کے اندر یا اور چیزوں کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے آپ نے بہت کھانے کی چیزوں کے ڈبوں کے اوپر پڑا ہوگا فورٹی فائیڈ ویٹامین ڈیٹی فائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویٹامین باہر سے ایڈ کر دیا گیا ہے تو وہ جو سنثیٹک قسم کا ویٹامین بی ٹویلو ہے قلب کی جو خود انسان کا بنایا ہوا ویٹامین بی ٹویلو ہے اس کی قسم الگ ہے اس کا نام سائنو کو بالا من ہے لیکن جو میتھائل کو بالا من ہے وہ بہت بڑیہ طریقے سے آپ کے شریر کے اندر جذب ہوتا ہے جو ہم کو انیملز سے ملتا ہے ویٹامین بی ٹویلو وہ ہمارے شریر کو بہت بڑیہ طریقے سے مردانہ طاقت پردان کرتا ہے لیکن جو سنثیٹک فارم ہے جو سائنو کو بالا من ہے وہ اتنی مردانہ طاقت ہم کو ہی بکش پاتا جو ہم دیسی بھاشا میں کہتے ہیں کہ نسے کمزور ہو گئی جو آپ کے نروس سسٹم میں دکت آتی ہے وہ ویٹامین بی ٹویلو کی کمی کی وجہ سے ہی آتی ہے تو اگر آپ شد شاکہ ہاری ہیں تو اپنے ویٹامین بی ٹویلو کے لیولز کا ضرور دھیان رکھیں ویسے میں شروع سے ماسہار کا ہی پکشدھر رہا ہوں ماسہار ضرور کریں میں جس دھرم کو بلاؤں کرتا ہوں میں ایک سردار ہوں اور گرو گرنس صاحب کے اندر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر لکھی ہے کہ ماسہار کرنا غلط نہیں گرو نانک نے ماسہار کو غلط نہیں کہا اس لیے اپنے ویٹامین بی ٹویلو کے لیولز کا دھیان رکھیں اگر آپ ایک اچھی سیکشوال لائف جینا چاہتے ہیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے مہاترم